ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر مسلم نگنون کے رہنمہ حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اتنا بڑا الزام آپ پہ لگا جس سے آپ تو شرم سے نہیں ڈوبے نہ آپ نے ڈوبنا ہے کیوں کہ آپ اس کو اس کو شرم سمجھتے نہیں ہیں آپ جس معاشرے میں رہے جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے یہاں یہ شرم کی بات نہیں ہے تو آپ کہتے تھے مجھ سے معمولی گلتی ہو جائے تو میں قوم سے معافی مانگ کر چلا جاؤں گا تو آپ اس معمولی سے معمولی گلتی کہتے ہیں میں نہیں دیں الزامات لگائے میں نے تو قوم کو باور کروایا تھا ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کے حوالے سے کہ خدا کے لیے بچیں ایسے شخص سے آج آپ کی امین نے رات کو کہا اور پھر جس طرح آپ کے سپوکس بہن نے خواتین کی عزت کو پامال کیا جس کا نام فواد ہے جس کو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے کہ اس کو ہڈی ڈالتا ہے جو بھی تو وہ فاؤں 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 شروع کر دیتا ہے بشک مشرف ہو بشک چودری شجاعت ہو بشک پاکستان پی بس پارٹی ہو اور بشک عمران خان ہو اس کے ترجمان نے آپ کی ترجمانی کی ہے آپ کی ذہنی اکاسی کی ہے جس طرح پھر ماں بہن اور بیٹی کی تظلیل اس کے مقابلے میں آپ نے کی اور آپ نے بتایا کہ ہم ہاں اس طرح ذلیل کرتے خواتین کو اور عمران خان باسٹ تریسٹ یہاں تو چونسٹ بھی لگا دیں پیسٹ بھی لگا دیں آگے کوئی اور ہے وہ بھی لگا دیں اب تو کوئی دفعہ بچتی نہیں ہے پوری قوم کے سامنے آکے معافی مانگو میں پہلے بھی خدا کی قسم ہوں ڈیڑھ سال پہلے بھی قسم اٹھا کے کہا تھا آج پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے میرے لفظ سخت آنے آ رہے تھے لیکن روک لیے اس لیے روک لیے خان صاحب کہ ہمیں ماں باپ نے تمیز سکھائی ہے ودہ داری سکھائی ہے ہمارے اندر جو بلڈ ہے وہ بزرگوں کا ہے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں لیکن تم نے ہمیں اس قدر دیوار کے ساتھ لگا دیا جب پختونوں کی روایات کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں گلالہی سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو میں آپ کو بہن کہہ رہا ہوں ہم آپ کی عزت کے رکھوالے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ نے غیرت کا ثبوت دیا اس لیے نہیں کہ آپ امران خان کے خلاف بولنی ہیں اس لیے کہ آپ نے شیطانیت کو ننگا کیا ہے آپ نے آنے والی نسل کو قوم کو آپ نے بزرگوں کو بتا دیا کہ ہم نے اپنے تقدس کو کیسے قائم رکھنا ہے تو امران خان اور جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈسکوالیفکیشن نہیں بنتی اور یہ فلان ہی بنتا آج تو خود بلا کر کہنا چاہیے آج خود بلا کر کہنا چاہیے ان الزامات کی اگر تحقیقات نہ ہوئیں تو ہم سمجھیں گے اس ملک سے انصاف کا قانون کا جنادہ نکلی ہے اور یہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے